کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے پہلی مارچ دوہزار تیس کا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کرا وہ فیصلہ اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے چار اپریل کی فیصلے سے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ چوبیس مئی چودہ مئی چودہ مئی تک الیکشن یہ الیکشن چودہ مئی تو ہوں گے یہ بس لے یہ سوفٹ پاور آس ایس کورٹ ہوتی ہے عدالت کی سوفٹ پاور ہوتی ہے اس کو بندوقے توپوں کی ضرورت نہیں ہے یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر اطاب اندیال نے کہ الیکشن چودہ مئی کھوں گے تو الیکشن چودہ مئی کھوں گے سپاہ سالار بھی کروائے گا پرائیم منسٹر بھی کروائے گا سب کروائیں گے اور اگر کوئی پرائیم منسٹر یا تین چار لوگ اس کوشش میں پائے گیا ہے کہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈس اوپے کیا جائے جیسے پرائیم منسٹر نے تو کہہ دیا لامنسٹر نے تو کہہ دیا انڈیال منسٹر نے تو کہہ دیا اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے برڈک کو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس سرے کو وہ یہاں یا یہاں کرے گا یہاں ہی کرنے پڑے گی تو وہیں تنویٹ ہوگا اگر وہ نہ کرے گا تو نیکس دے ایویڈنس بلالیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسیمبلی میں وہ ٹرانسکرپٹ وہ مغالیا جائے گا اور نیکس دے ایویڈنس بلالیا جائے گا اور نیکس دے ایویڈنس بلالیا جائے گا جس طرح یوسف نظر گلانی سے ہوا اور پانچ سال کے لیے دس کوالیفائی ہوگا یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو تمام تر جتنی بھی انسامی ادارے ہیں all executive authorities are bound by those decisions کس طرح یہ اسیمبلیوں میں اور کس طرح یہ حکومت والے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی تم تو آئین کی خلاف برزی کر رہے ہیں article 189 90 جہاں پر کہا گیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درابط کرنا ہے اور عمل درابط کرانا ہے تو تم واضح طور پر آئین کی خلاف برزی کر رہے ہو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈفائی کر کے فیصلے کو ڈفائی کرنا ہے بلکل صحیح کہا ہمارے بھائیوں نے کہ it is virtually subversion of the constitution so therefore یہ ہم وکلا forgetting about کہ ہمارا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے کس سے نہیں ہے یا نہیں ہے بے شک تعلق ہم سب سے پہلے وکیل ہیں پھر اس کے بعد ہماری سیاسی affiliations ہیں ہمارے دوست کسی زمانے میں کہہ دیا کرتے تھے کہ جی پہلے میں پارٹی کا مہمبر ہوں پھر میں وکیل ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہ وکیل پہلے پارٹی کے مہمبر بعد میں ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے ایادہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضہ ہے لہٰذا یہ کہنا کہ نوے دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا میں کہتا ہوں آسمان گر گیا کیونکہ نوے دن صرف نوے دن نہیں ہے وہ ایک آئین کی بندش ہے اور اگر آئین کی بندش کو ہم ایک کھلوار سمجھتے ہیں ایک کھلوار سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے مطلب کی ہے مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے تو میں اس کو مان لوں گا میرے مطلب کی نہیں ہے مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مان لوں گا تو پھر کوئی آئین نہیں ہے پھر آئین کا ایک جھانسہ ہے ہمارے سامنے